چیک اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ عادل عزیز خان زادہ ایک بار پھر آپ کے اپنے چینل تازہ و ایدر اپ ڈیٹ کی سکرین سے لائیو آپ کے ساتھ آئے ہیں اس بار کیونکہ آج کا جو ویلوگ تھا یعنی کہ اٹھائیس مارچ دو ہزار چوبیس کا وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا کچھ مصروفیات ہیں ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ پھر جس وقت بھی وقت ملے گا آپ کو آ کر لائیو اپ ڈیٹ کیا جائے اچھا آج کا جو یہ لائیو ویلوگ ہے یا لائیو سیشن کہہ لیں آپ اس کو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ سہری کے بعد اس کو دیکھیں کچھ لوگ ہو سکتا ہے کل اس کو مارننگ میں دیکھیں تو سب کو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ تھمنیل پر کلک کر رہے ہیں اور تھمنیل میں میں نے یہ بات مینشن کی ہوئی ہے اور یہ ایک سوال بھی ہے کہ آپ جب کراچی میں کیونکہ ابھی تھوڑ دیر پہلے میں بھی باہر تھا اور جب میں اپنے آفس آیا تو مجھے بھی یہ چیز محسوس ہوئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس ہی بارے میں بات کی جائے اور آپ نے بتانا بھی ہے یہ بات جو لوگ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب آپ باہر سے گھر میں اندر آ رہے ہیں تو آپ کو ایک چینج محسوس ہو رہا ہے چینج سے مراد یہ ہے کہ باہر تو آپ کو سی بریز تھوڑی سولہ سترہ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل بھی رہیے تو تھوڑی سی آپ کو اس کا جو احساس ہے وہ ہو رہا ہوگا لیکن جب آپ کمروں میں آتے ہیں اپنے گھر کے اندر اور اگر آپ کا ایسی نہیں ہے یا ایسی نہیں چل رہا ہے تو آپ کو موسم کے اندر ایک فیل آتا ہے چینج کہ ایک حبس جیسی کنڈیشن اچانک سے آپ کو گرمی فیل ہوتی ہے یا پھر جو گھٹن ٹائپ کا ایک موسم ہے کراچی کے اندر وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ نے یہ بات کمنٹ کر کے بتانی ہو اور اپنے علاقے کا بھی نام بتانی ہو اچھا اس کا جو ریزن ہے میں اب ریزن بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سائے لوگ ہیں جن کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کراچی کے اندر پچھلے دو دن سے ایک چیز تو یہ دوسری چیز تھمنیل کے اندر میں نے یہ لکھی بھی ہے کیونکہ میں پہلی بات یہ بتا رہا ہوں بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ تھمنیل میں جو بات تھی ہے میں وہ نہیں ملی ہے سمندر میں سرگرمیاں یا سرگرمی شروع ہو گئی ہے اب یہ کس سرگرمی کا ذکر میں نے یہاں تھمنیل میں کیا ہے یہ بھی یہ بات بھی میں نے آپ کو بتانی ہے اچھا غور سے سنیے گا کہ میں نے آپ کو شاید مجھے یاد ہے ابھی پچھلے دنوں بھی یہ بات بتائی تھی اور ہمیشہ لائیب سیشنز کے اندر ویلوگ سے اندر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مغربی سلسلہ آتا ہے تو گرمی تھوڑی زیادہ محسوس ہونا شروع جاتی ہے کچھ وقت کے لیے یا پھر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات باہر کا ٹیمپریچر کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کے اندر کمروں کا ٹیمپریچر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی کچھ جو فیل لائک ٹیمپریچر جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ایک فرق آ رہا ہوتا ہے اچھا جو اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے اس کے اوپر پہلے ڈسکس کریں گے بات کریں گے میں ذرا دیکھوں کہ کتنے لوگوں نے اس وقت جوائن کر لیا ہے ایک سو پچپن اس وقت ویورز ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اچھا میں ایک ریکویسٹ آپ سے ہمیشہ کی طرح کروں گا میں دیکھ رہا ہوں کہ سبسکرائب کرنے والوں کی تعدہ تھوڑی کم نظر آ رہی ہے اس مہینے تو آپ اگر پہلی بار آئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اول نوٹیفیکیشنز پر آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ یہ ہے آپ کا اپنا چینل اور اس کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو اس طرح کی اپڈیئٹس ملتی رہیں گی شروع کرتے ہیں جی ایک سو اسی کے قریب ہمارے پاس ویورز اس وقت آ چکے ہیں دیکھیں جی ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو مغربی سلسلہ پاکستان میں داخل ہوا جس کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں آج بھی بارش ہوتی رہی ایون کے بلوچستان کے وہ علاقے جہاں کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر کیا تھا کوئٹا اور اس کے گرد و نواح میں بارشیں ہوں گی تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کوئٹا کے اندر کافی بارش ہوئی ہے کومل اکبر خان نے جو اپڈیئٹ دی تھی نیوز ٹوئنٹی فور سیون اردو پر آج اس میں کوئٹا کی ویڈیو بھی ہم نے ایٹ کی دی اسی طرح سے اگر آپ نے دیکھا ہو اسلامباد میں اور اگر پنجاب کے بہت سے علاقے ہیں وہاں پر بھی کچھ بارشوں کی اطلاعات نہیں بھر یہ کراچی کا موسم کیوں اتنا آپ لوگوں کو ستا رہا ہے مطلب ستانے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کراچی والے تو نہیں چاہتے کہ گرمی زیادہ ہو کراچی والے یہ بھی نہیں چاہتے کہ بارشیں اتنی ہوں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں دیکھیں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا میں دوسری لائن سے شروع کر لیتا ہوں جو میں نے تھمنیل میں لکھی ہوئی ہے اریبین سی کے اندر کچھ انیوزول ایکٹیویٹیز اس بار زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ انیوزول ایکٹیویٹیز یہ ہیں یعنی کہ غیر متوقعہ غیر معمولی سرگرمیاں ان کو کہہ لیں کہ انٹی سیکلونک سرکولیشن بہت زیادہ بن رہی ہیں اس وقت میں زرہ سکرین بھی چینج کر لوں یہ بات کہتے ہوئے آپ کو دکھایا بھی جائے دیکھئے اب ذرا کراچی کے جنوب پر اگر نظر ڈالی جائے تو اریبین سی کے اندر ہمیں ایک سٹرونگ انٹی سیکلونک سرکولیشن واضح طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ کرنٹ پکچر ایسا نہیں ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا آگے کی کسی ڈیٹ کے پرشایٹ کیا ہوا ہے اس کے باعث آپ کو کراچی کے اندر یہ جو ریزن ہے نا یہ جو گرمی آپ کو کمروں کے اندر زیادہ محسوس ہو رہی ہے باہر نکلتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ایک تھنڈک کا احساس ہوتا ہے اس کی دو تین وجہات ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ایک وجہ تو میں نے بتا دی کہ جب کوئی سسٹم آتا ہے پاکستان میں تو اس کے اثرات بے شک کراچی پر ہوتے ہیں اولدو کے بارش نا بھی ہو آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ بات بھی آپ نے کمنٹ کر کے بتانی ہے ضرور کہ آج دوپہر کو اور گزشتہ روز بھی آپ نے کراچی کے آسمان پر ہائی لیول کلاوڈز دیکھیں ہوں گے خاص طور پر دو سے پانچ بجے کے یعنی کہ زہر کے بعد کا ٹائم اور اثر والا جو وقت ہوتا ہے اس وقت آپ نے کراچی کے آسمان پر کچھ کمزور شدت کے بادل جو ہائی لیول کلاوڈز ہم جن کو کہتے ہیں وہ آپ نے کراچی کے آسمان پر دیکھیں ہوں گے ایک تو یہ قوز ہو گئی کہ جب کوئی سسٹم آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کیا اثر ہوتا ہے تو کچھ حد تک ہواوں کی رفتار میں فرق آتا ہے اور ہواوں کی ڈیریکشن میں فرق آتا ہے اس کی وجہ سے کراچی کا ٹیمٹریچر بھی تھوڑا سا اس طرح سے تبدیل ہوتا ہے اگر ٹیمٹریچر نہ بھی تبدیل ہو تو ڈیفرنٹ کاؤزز کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا گرمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسرا اس کا جو ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک اور انٹی سیکلونک سرکولیشن ایریبین سی میں موجود ہے اور اس کے اثرات کے باعث کراچی میں اس طرح کی سیچویشن پیدا ہو رہی ہے تیسری جو اس کی ٹیکنیکل کاؤز ہے وہ یہ ہے کہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے نا وہ اس وقت تقریباً ساٹھ اس سٹھ پرسنٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اب کیونکہ کراچی ساحلی شہر ہے اور کراچی ساحلی شہر ہے تو وہاں کی جو سی بریز ہے وہ نعمت ہے لیکن انٹی سیکلونک سرکولیشن مکمل طور پر نہ سہی لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ about 20 to 25% سی بریز کو متاثر کر رہی ہے اب سی بریز ظاہر ہے متاثر ہے اس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بات بھی آپ غور سے سنیے گا اور بتائیے گا پھر کمنٹ میں مجھے کہ کبھی کبھی آپ کو کچھ وقت میں سی بریز زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی جیسے ہوا تیش چل لی ہے اچانک سے پھر اگر باہر بھی آپ نکل رہے ہیں تو آپ کو حفظ جیسی کنڈیشن نہ محسوس ہو رہی ہوگی سی بریز بھی کانسسٹینسی سے نہیں چل رہی ہے مطلب کبھی کبھی سی بریز کی جو ساری سی بریز کی رفتار کہنا چاہ رہا تھا سی بریز کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی سمندری ہوا بلکل سلو جاتی ہے یعنی کہ دس سے بارہ نارٹیکل مائل یا پندرہ یا سولہ سترہ نارٹیکل مائل کی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے اب یہ جو ہواوں کی رفتار کراچی میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائم پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہائپرس نمبر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آپ کے کمروں کے اندر جب آپ آتے ہیں یعنی کہ اپنے گھر کے اندر آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کو گرمی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہے گھٹن جو ہے آپ کو پھر کمروں کے اندر محسوس ہو رہی ہے اگر آپ نے ایسی آن نہیں کیا ہوا ایسی آن کیا ہوا ہے تو پھر تو شاید آپ کو یہ چیز محسوس نہ ہو رہی ہو لیکن ایک چیز اور ایسی اگر آپ نے آن کیا ہوا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے اچانک سے بہت زیادہ سردی لگنا شروع ہو جائے کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں اگر آپ گاڑی کے اندر سفر کریں کراچی کے اندر آپ نے ایسی آن کیا ہوا ہے آپ جس پانچ سے دس منٹ ایسی آن کریں اور پھر آپ دیکھیں آپ کو اچانک سے ایسے لگے گا کہ اس ایسی کو بند کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باہر کا ٹیمپریچر اس طرح کا ہو رہا ہے اور پھر جب آپ کسی کمرے کے اندر یا گاڑی کے اندر ایسی آن کر کے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ باڈی کے ٹیمپریچر کے ساتھ اس کو ایڈجیسٹ کرنا بھی عام طور پر وہ اتنا زیادہ مطلب وہ مکسنگ نہیں ہو سکتی ٹیمپریچر کی اس کی وجہ سے جب باہر کا ٹیمپریچر اس طرح کا ہو تو یہ ساری ٹیکنیکل کاؤزز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کیونکہ میں خود بھی ابھی ٹریول کر کے آیا ہوں تھوڑے دیر پہلے تو میرے مائنڈ میں یہی چیز تھی کہ آج آپ لوگوں کو یہی بتایا جائے کہ یہ جو اس وقت ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں آفیس سے باہر جا رہے ہیں آفیس کے اندر آ رہے ہیں تو یہ جو فیل چینج والا ٹیمپریچر ہو رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے اچھا اب ظاہر ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان کا مہینہ کافیت تک اچھا گزرا ہوگا اور آنے والے روزے بھی اس کی بھی آپ کے کافیت حد تک اچھا پلاننگ ہوگی اچھا ایک چیز ظاہر ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ عید سے پہلے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر کراچی کا موسم کیسا ہوگا اچھا میں کراچی کے علاوہ بھی کچھ شہروں کی بات کروں گا لیکن تھوڑا سر درہ کراچی پر ٹھہرتے ہیں کیونکہ ہماری آرڈینس کافی زیادہ کراچی میں موجود ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ فرسٹ اپریل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ فرسٹ اپریل کو ایک انٹی سائکلونک سرکولیشن مزید بنتی دکھائی دے رہی ہے امان کی طرف اب یہ مسکت کی طرف اگر یہ انٹی سائکلونک سرکولیشن تشکیل پاتی ہے تو اس سے سی بریس دوبارہ سے متاثر ہوگی اور یہ وہ دن ہوں گے آنے والے ہفتے کی بات کر رہا ہوں جب ہم رمضان کے آخری عشرے کی طرف داخل ہو گئے ہوں گے یا شروع ہو گیا ہوگا آخری عشرہ رمضان کا اس کی وجہ سے کراچی کا ٹیمپریچر آن این آف رہے گا کبھی سی بریس چلنا شروع ہو جائے گی کچھ ریلیف مل جائے گا دو تین دن کا اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک دو دن کے لیے یا چوبیس گھنٹے کے لیے سی بریس ڈسٹرب ہوگی جس سے کراچی کا ٹیمپریچر بڑھے گا اور اسی طرح کی سیچویشن آپ کو نظر آئے گی فیل حال اچھی خبر یہ ہے کہ فیل حال کراچی میں ہیٹ ویف کا کوئی امکان نہیں ہے اپریل کے تقریباً دس دنوں کے بعد یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عید الفطر کے بعد ہمیں کچھ مزید گرمی کی ویف کراچی میں دکھائی دے رہی ہے بارشوں کے حوالے سے اب ڈسکرز کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ کافی سائے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں تو بارش ہو رہی ہے پورے ملک سے مراد یہ ہے کہ بلوچستان کا کچھ حصہ کے پی کے تو کافیت تک برس رہا ہے وہاں پر بادل پنجاب کے بھی کافی سارے علاقوں میں آلدو کے ایجز کے اوپر ہے سسٹم لیکن پھر بھی کافیت تک ہم نے دیکھا کہ خوشاب میں ایون کے لاہور سے بھی اطلاعات آئیں بارش کی قدرشتہ رات بھی اسلامباد میں بھی بارش ہوئی ہے بہت سی جگہوں میں بارش ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو مغربی سلسلے نا میں نے آپ کو اپنی کچھ ریسنٹ ویڈیوز میں بات کی تھی کہ اب انٹی سائیکلونک سرکولیشنز کی وجہ سے یہ سلسلے کراچی سمیہ سندھ اور بلوچستان کی سائلی پٹی کو چھوڑ کر پاکستان کے اپر ایریاس کی طرف رکھ کر رہے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ دیکھیں موسم کا سازگار ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے کوئی بھی سسٹم پاکستان کے اندر آ رہا ہے تو اس کا جو ٹریک ہے وہ وہ خاص طور پر پنجاب کے مختلف علاقے اپر ایریاس جو ہیں پاکستان کے وہ اور کے پی کے جو ہے یعنی کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ٹیچ ہوتا ہے وہاں پر بارشوں کا باعث بن رہے ہیں سسٹم اور کیونکہ کراچی سمیہ سندھ کی ساحلی پٹی پر ان دنوں انٹی سائیکلونک سرکولیشن کی وجہ سے کچھ اس طرح کی سیٹویشن بنی ہوئی ہے تو مغربی سلسلے یہاں پر نہیں آ رہے بٹ آنے والے دنوں میں جیسا کہ اپریل شروع ہوگا تو اس کے بعد مزید انٹی سائیکلونک سرکولیشنز کا کیا رجحان رہتا ہے اور کیا کراچی کے لیے کچھ سازگار موسم یہاں پر پیدا ہوتا ہے جس سے کوئی آنے والا مغربی سلسلہ مونسون سے پہلے کراچی میں بارش کا یا سندھ کی ساحلی پٹی پر بارش کا باعث بنے گا اس کے حوالے سے ہم فردر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اب بڑھتے ہیں جی ایک اور اہم بات کی طرف اور وہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ میں نے کراچی کا تو ذکر کر دیا ہے ہمارے کراچی کے علاوہ سندھ کے جو دیگر شہر ہیں جن میں سندھ کا کراچی کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے ہیدرباد کا اس کے بعد نمبر آتا ہے سکھر کا ان کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں آپ سب جانتے ہوں گے باہت خوبی واقف ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم یہ جو راجستان کے ساتھ بارڈر ٹیچ ہوتا ہے ہمارا یعنی کہ میں ایسٹرن سندھ کی مشرقی سندھ کی بات کر رہا ہوں یہاں پر تو حالیہ دنوں میں وہاں پر کافی گرمی اپنے جوبند پر رہی ہے آپ نے دیکھا ہے فورٹی ٹو فورٹی ٹو اس طرح سے ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے انٹیریئر سندھ کے اندر اب آنے والے دنوں میں انٹیریئر سندھ کے اندر یہی سچویشن قائم رہے گی لیکن ایک طرف تو یہ فصل کے لیے اچھا ہے ظاہر ہے کہ عام کا سیزن بھی آ رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک طرف تو راجستان سے وہ جو گرم ہوائیں داخل ہوتی ہیں ان کا اثر سندھ کے انٹیریئر ایریاس میں رہتا ہے دوسرا یہ کہ انٹی سائکلونک سرکولیشن کے باعث جو سی وریز کراچی کے علاوہ ہیدر آباد یا دیگر علاقوں میں بھی کچھ حد تک ریلیف دیتی ہے تو وہ متاثر ہو رہی ہے بار بار تو آپ کو کچھ ریلیف نہیں مل سکے گا اس کی وجہ سے اگر یہی سچویشن اریبین سی کی رہتی ہے اپریل کے مہینے کے اندر تو یہ تو سندھ کے دیگر علاقوں کی بھی اپ ڈیٹ تھی اچھا میں نے گدشتہ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ سندھ کے کچھ علاقوں میں بھی یہ جو ابھی موجودہ سسٹم پاکستان میں ہے اس سے بارشوں کا امکان ہے تو بلکل ایسا ہے اکتیس مارچ تک یہ سسٹم پاکستان کو متاثر کرے گا یہ کافی سٹرانگ سسٹم ہے اس کے باعث کچھ بادل سکھر اور سادکباد جنوبی پنجاب میں بھی کچھ بارشیں ہو سکتی ہیں اور سندھ کے بھی کچھ علاقوں میں بارشوں کا امکان ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں پاسنگ شاور کہہ لیں یا ایک سے دو اچھے سپیل ہمیں سندھ کے ان علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں بیفور اپریل یعنی کہ اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس تک تو یہ تو میں نے آپ کے ساتھ ویسے بھی ریٹ شیئر کی مجھے یاد ہے ستائیس مارچ سے لے کر اکتیس مارچ کا پیریٹ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر دیا تھا تو یہ سیچویشن رہنے والی ہے باقی آورال جو موسم کی کنڈیشن اس کا تو ہم نے رفلی ذکر کر لیا ہے کہ بہت سے علاقوں میں اس وقت بارشوں کا سلسلہ جاری رہا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں پنجاب کے پی کے اور ملک کے جو دیگر اپر ایلیاس ہیں انکلوڈ اٹ اگر اسلام آباد راولپنڈی کی بات کر لیں وہاں پر بھی بارشوں کا امکان رہے گا جہاں پر موسم کافیت تک اچھا رہے گا جو لوگ ظاہر ہیں کہ وہاں پر رمضان جو لوگ گزار رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک خوش آئند خبر ہے اب ذرا ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے کچھ تفسریں شامل کر لیں ویسے تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم کوشش کریں گے وائنڈ اپ کریں اس کو اور ٹو دا پوائنٹ رہے یہ لیکن کچھ آپ کے کمنٹس میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات جو میں مز کر رہا ہوں جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کو ہم شامل کر لیں اور تفسریں میں آہ لاسٹ سے ایٹ کرتا ہوں تاکہ جو لیٹسٹ کمنٹ ہوگا وہ ہم شامل پہلے کریں اچھا میں زوم بھی کر لیتا ہوں سکرین کو تاکہ آپ کے کمنٹس کو صحیح سے ریٹ کیا جا سکے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں کوئی ایسا کمنٹ اچھا سید ناظم بہت شکریہ آپ کا اور اسی طرح سے سید علی ہیں اور اس کے علاوہ حارس ہیں اور سید علی کا ایک اور کمنٹ ہے اس کے علاوہ حارس خان کا اے سی کب سٹارٹ کریں سر کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں تفصیل سے بتائیں اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو جو لوگ سلام کر رہے ہیں والیکم السلام سب کو اور اس وقت بھی آپ لوگ یعنی کہ اب تو ظاہرے کہ ایک گھنٹے کے بعد سہری کا وقت بھی شروع ہونے والا ہے تو رات کے دو بجے بھی آپ آن لائن ہیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا آئیشہ زیاہ ہیں اور ان کا دل کر رہا ہے اے سی چلانے کے لیے لیکن انفرچنٹلی پاکستان میں بجلی کے بل بھی اتنے آ رہے ہیں تو لوگ پریشان ہیں کہ اے سی چلائیں تو نہ چلائیں یہاں پر مزید کچھ کمنٹس ہیں بارش کا بتاؤ کراچی نیو بہریہ ٹاؤن آدل بلوچی ہیں یہ بارش کے حوالے سے میں نے بتا دیا بھی کوئی امید فی الحال نہ رکھیں بارش کی تو اور اسی طرح سے ہمارے پاس مزید کمنٹس ہیں میں جلدی جلدی شامل کروں گا تاکہ آپ لوگ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ کچھ آرام کر لیں اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا سا بریک لے کے سہری کی تیاری بھی کرنی ہوگی تو کچھ لوگوں نے تو بالکل اگری کیا ہے اس بات سے کہ بلکل ایسا ہے کہ جب باہر سے اندر آپ گھر میں آ رہے ہیں تو آپ کو کچھ گرمی زیادہ فیل ہو رہی ہے اور یہاں پر اچھا عائشہ میں نے آپ کا نام لے لیا ہے آپ نے سلام کیا والیکم السلام بہت شکریہ اور اسی طرح سے ہمارے پاس کچھ اور کمنٹس بھی ساکے وہ اپ ڈیٹ میکسیمم لوگوں تک پہنچے اور اس وقت اگر میں اینیلیٹکس پر ایک نظر ڈالوں تو مجھے پتہ چلتا ہے ہماری جو آرڈینس میں سے کافی سائے لوگ رمضان میں بیزی ہیں اور اب ہوگا یہ کہ اگر اس کو ابھی پبلش کر بھی دیا جائے تو رہنے کے بعد بھی لوگ فوری طور پر آن لائن نہیں آتے ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ اس ویڈیو اپلوڈ کروں جس ٹائم پر تمام میکسیمم ہمارے پر جو سگنل آئیں گے نا یوٹیوب سے جو ہمارے پر ڈیٹا آتا ہے ہم اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے یہ انیلائز کر سکیں کہ آپ سب آن لائن ہیں اس ویڈیو کو آپ تک پہنچ جانا ہے تاکہ آپ سب دیکھ لیں تو یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے دیلے آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی یہ ویڈیو دیکھ سکے جس کو پبلش کرنے جا رہے ہیں دوسری ایک اس کی دیلے کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ میں نے سوچا ہے کہ آؤٹڈور شوٹ کیا جائے لیکن ظاہر رمضان کے دن ہیں اس وقت آؤٹڈور بھی مشکل ہو رہا ہے تو ہم سٹوڈیو سے باہر جا کے یہ کراچی میں جو مونسون کے حوالے سے اپڈیٹ ہے جو آپ لوگ ابھی تو ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ایک چیز تو کلیر ہے کہ اس بار جو مونسون ہوگا وہ پچھلے سال سے کافیت تک بہتر ہونے والا ہے تو یقیناً جو خلیج بنگال سے آنے والے بادل ہیں وہ کراچی والوں کو اس بار اتنا مایوس نہیں کریں جتنا تک ملی خیر یہاں پر مزید کمنٹس بھی ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں شاہستہ جبین شاہستہ جبین ہے سلام کر رہی ہیں والیکم السلام آپ کا انداز انداز بیان اتنا اچھا ہے کہ آپ کی ہر بات سمجھ آتی ہے اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے شاہستہ بہت شکریہ آپ اس آپ کے اس ٹرسٹ کا ہمارے اوپر اور آپ کے اس حلوس کا اور آپ نے رات کے اس وقت بھی آن لائن ہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں اور یقیناً باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ جو سپورٹ کرتے ہمیں اور آپ لوگوں کی یہ سپورٹ ہے کہ رات کے دو بجے بھی ہم آپ کو ignore نہیں کرتے کہ اگر آج کا ویلوگ نہیں بن سکا کچھ مصروفیات کی بنا پر تو میں لائیو آ کر آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پاتا ہے کہ ریکارڈنگ کرنا it's too hard لیکن لائیو آنا میرے لیے آسان ہے کیونکہ میرے سامنے کوئی سکرپٹ نہیں ہے اس وقت کوئی میں لکھا نہیں کہ مجھے کیا بولنا ہے صرف کیمرہ آن کیا مائک آن کیا جو چیزیں آج میں ٹریول کرتے ہوئے محسوس کر رہا تھا کراچی کے اٹموسفیر کے اندر تو میں نے سب چیزوں کے اپنے مائنڈ کے اندر ایک چیز بنائی تھی آپ سے کیا ڈسکس کرنی ہے لائف کیمرے کے سامنے آ کر تو صرف ایک ریزن تھا کہ آپ لوگوں کی محبت ہے ظاہر ہے کہ آپ رات میں بھی آتے ہیں آن لائن دن میں آن لائن آتے ہیں اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں اس لئے آپ کو سبسکرائب مونسون کا سیزن جو آ رہا ہے اگلے تین مہینے کے بعد ہمیں کیا چینجز کرنی چاہیے تو آپ اپنی کچھ سجیشن ریکمینڈیشن ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے کمیونٹی ٹیپ کے اندر جو پوسٹ ہوتی ان کے کمنٹس میں بھی یا پھر جو کمنٹ سیکشن اس کے اندر بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں دوسری اہم بات میں آخر میں جاتا ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے آپ ہمارے انسٹرگرام اکاؤنٹ کے اوپر جو نیوز ٹوانٹی فور سی وردو کے نام سے ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی بزنس ہے اور آپ اس کو ہمارے ساتھ پرموٹ کروانا چاہتے ہیں تو انٹیگریشن ایٹس کے لیے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے بہت لویس ریٹ کے اوپر ہمارا نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کا آفیس کا نمبر ہے آپ اس کے اوپر میسج کر کے اپنے بزنس کے بارے بتا سکتے ہیں آپ کوئی برینڈ رن کر رہے ہیں کراچی کے اندر یا کسی بھی شہر کے اندر یا کسی بھی ملک اندر تو آپ اس کو ہمارے ساتھ پرموٹ کروا سکتے ہیں انسٹرائی گرام کے اوپر آپ پتائے کہ ہماری آرڈینس کی تعداد کافی زیادہ ہے ماشاءاللہ سے اور اس وقت ہم یوٹیوب کے اوپر بھی کر رہے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر یا نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اپنے بزنس کا کوئی ایڈ اشتہار رن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ 0302 2280207 پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سو آج کا جو لائیو ویلوگ یا لائیو سیشن تا وہ اپنے اختتام کو پہنچا میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ سب کا آپ اس وقت آن لائن آئے اور آپ نے یہ اپڈیٹ دیکھی جو لوگ صبح دیکھیں گے تو وہ بھی کمنٹ کریں گے تو ان کو آف لائن کمنٹ کا جواب دیا جائے گا کچھ کمنٹ کہاں پر ہیں جس طرح سے عبدالرافع ہیں آدل بھائی سائیکلون کے بارے میں کوئی اپڈیٹ ہے ابھی فیلحال کوئی سائیکلون نہیں بن رہا انٹی سائیکلون سرکلیشن کا سائیکلون سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کو سائیکلون نہیں کہا جا سکتا اور اسی طرح سے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سب کا میں نے کچھ کمنٹ تو جلدی جلدی شامل کر لئے تھے اور اچھا ٹھیک ہے نازم صاحب بہت شکریہ اور آپ کا بہت شکریہ ریٹائرڈ ہیں آپ اور آپ پسند کرتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا ونس اگین اور امید ہے کہ آنے والا جو روزہ آپ کا خیر اور آفیت سے گزرے گا شب خیر اور اللہ حافظ